ناظرین ملون قنزیر راجہ سنگھ نے اپنی زہریلی زبان سے جان بوچ کر جو پورا من فضا میں زہر گولا ہے اور جو نفرت کی آگ پھیلائی ہے آج اسی زہر کی وجہ سے سارے شہر بھر میں ماحول میں کشیدگی دیکھی جا رہی ہے اس قنزیر نے شانی رسالت میں گھٹی الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ناصیف اپنی شیطانیت کا ثبوت پیش کیا بلکہ سارے شہر کے مسلمانوں میں غصے کی آگ کو بڑھا دیا ہے اس بدبخت کی گھٹیا حرکت پر گرفتاری اور پھر محض چند گھنٹوں کی برائے نام گرفتاری کے بعد زمانت پر رہائی سے پولیس کی ناکامی کا بہترین ثبوت پیش کیا گیا کیونکہ پولیس کی جانب سے ناکافی ثبوتوں کے چلتے ہی آج یہ قنزیر کھلے سانڈ کی طرح ہماری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے جبکہ ہمارے برہم مسلمان نوجوان بھائی سڑکوں پر اس کی گرفتاری کے لیے احتجاجے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پولیس کی ناہلی علماء دین کی خاموشی اور سیاسی رہنماوں کی ناکام کوششوں سے ناراض ہو کر ہمارے نوجوان خود اپنا فیصلہ کرنے کے لیے سڑکوں پر اتر آئے اور پرومن طریقے سے احتجاجے کرنے لگے تو پولیس کو وہاں پر بھی سبر نہیں آیا پولیس وہاں بھی ظلم کرتے ہوئے معصوم نوجوانوں پر اپنی بربریت ظاہر کر رہی ہے شالی بندہ پر آج دوسرے دن بھی بڑے پیمانے پر پرزور احتجاج جاری ہے جہاں پر پولیس نے معصوم بچوں پر لاتھیاں برساتے ہوئے ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی اتنا ہی نہیں بلکہ بے قصور اپنے گھروں میں بیٹھے بچوں کو بھی زبردستی گھر گھس کر اور دروازے توڑ کر خواتین کے لحاظ کو بھی بھول کر گھروں میں سے معصوم بچوں کو گرفتار کیا گیا اور بچوں کے سنری مستقبل کو بھی دعو پر لگا دیا گیا اسے تشدد کے دوران چند غیر مسلم بچوں کو جو کہ راجہ سنگھ کی طرح ہی نفرت کی آگ پھیلانے کی چہت رکھ رہے تھے حجوم کے دوران انہیں بھی فترہوں کرتے ہوئے پایا گیا لیکن پولیس نے ان شر پسندوں کو بھی حراست میں لے لیا واضح ہے ناظرین کے حیدرباد سیڈی کمیشنر آف پولیس سی وی آنن آئی پیس کی جانب سے واضح طور پر ہدایہ جاری کی گئی تھی کہ احتجاجیاں پر لاتھی چارج یا پھر ان کی گرفتاریاں عمل میں نہیں لائی جائے گی لیکن حکومت کی جانب سے پولیس بھی اپنی دہری پولیسی چڑھ رہی ہے ایک جانب پولیس کا مسلمانوں کا ساتھ دینے کا جھوٹا وعدہ اور راجہ سنگھ کو سزا دلوانے کا جھوٹا وعدہ کر رہی ہے تو وہیں دوسری جانب ماسوم بچوں پر سائلنٹ پروٹیسٹ کرنے کے باوجود بھی اتنا ظلم کیا جا رہا ہے نوجوانوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس طرح سرپشندوں کی سازش کا نشانہ بننے کے بجائے اور سڑکوں پر اس طرح کے ہنگامے کرنے کے بجائے مساجید کا رخ کرے اور اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کر دعائیں کرے کیونکہ سیوائے اللہ کے نہ ہی کوئی حکومت نہ ہی کوئی پولیس اور نہ ہی کوئی سیاسی خائدین اس خنزیر کو سزا دے سکتا ہے اللہ کی لاتی جب اس خنزیر پر پڑے گی تو اس کا بدنما انجام ساری دنیا دیکھے گی موسیقی موسیقا 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 موسیقی